کوئی نہیں میرے من کا محرم کوئی نہیں بیٹیوں پر ہمیں باتیں سناتا ہے صدر جا بیٹا راجو صدر جا یہ جو ہوا کی بیٹیوں پر نظر لگائے بیٹھا نا ساری خبر ہے با ہوا کی بیٹیاں کا ایک ہی تو ہے مریم بیسے آپ نے بھی نا کمال کیا ہے جاہر ایک اس کی ماں پر نبر ٹکایا رکھی ہے شادی کی ایک عمر ہوتی ہے وہ اب کہیں سب ٹھیک تو ہے ٹھیک مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب میں نا رہا ہوں تو اب یہ کہہ کہ بیٹی کی شاہدی بھی نہیں آرے شیزا آرے میرا بچہ کوئی فون کر بیٹی ہے بتا ہے بیٹی کیسی ہو کیا کیا ہو کیا ہو بتاؤ نا شیزا ہاں آمجد نے مجھے دل آگ دی کیا کیا آجو اس پیٹھو میں کروں گی اس سے بات میں کرتی ہمجد سے بات کوئی فائدہ نہیں آنٹی اس نے تو مجھے چھ ماں پہلے ہی اطلاق دے دی سی کیا کہہ رہی ہو شیزا چھ ماں پہلے اور تم اب ہمیں بتا رہی ہو ہے کمال کرتی ہو شیزا کم از کم ایک فون کال ایک میسیج میں آپ دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ شہر میں تو کوئی اپنا نہیں تھا عدد اور پھر فرمان کی سکول کی وجہ سے مجھے وہاں پہ رکنا پڑا پر جب امجد نے فرمان کو اپنانے سے انکار کر دیا تو اس شہر میں مزید رکنا میں نے ضروری نہیں سمجھا اب وہ بچے کو بھی بھول گیا ہے ایسا کیا ہو گیا امجد کو ایسا کیا ہو سکتا ہے نظر بدلتے دیر تھوڑی لگتی اور تم تکر مت کرو یہ بھی تو تمہارے گھر ہے حرام سے رو اپنے بچے کے ساتھ میں نے اپنا ٹرانسفر یہاں پر کروا لیا ہے اور کچھ حق مہر کی پیسے بھی ہیں جس سے گھر رینڈ پر لے کر وہیں شفٹ ہو جاؤں گی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب سے تم اور فرمان یہاں رہو گے نہیں میں آپ لوگ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی کیا بات کرتی ہو تنگ نہیں کرنا چاہتی بلکل بھی بوجھ نہیں ہو تم ہم پر بلکہ اب سے تم اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے پاس ہی رو فران ہمارے زیمداری ہے نا بھی نانے کے پاس رہے گا نا بے گا امی کیا ہو گیا کیا ٹھوٹ رہی ہیں پھرے کل میں نے یہاں پیسے رکھے ہیں اور اب کم ہیں ارے امی کیا ہو گیا آپ اکثر پیسے خرج کر کے بھول جاتی ہیں یاد ہے اس دن ہاں ہاں یاد ہے لیکن کل میں نے گن کر رکھے ہیں اسی وجہ سے مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے جو لگتا ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کل ماں بیٹی آئی تھی نا دونوں انہوں نے ہاتھ ساف کیا میرے پرس میں ارے امی آپ کیا ہو گیا آپ کو فپو اور مریم ایسی نہیں ہیں آپ کیوں غلط سوچتی رہتی ان کے بارے میں میں غلط سوچوں یا صحیح تم کیا ان دونوں کے سامنے اپنی ماں کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہو امی میں نے ایسا کب کہا میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بات کان کھول کر سنویں انہوں کی طرف داری کرنا چھوڑ دو اور ایک اور بات ان سے ملنا بھی چھوڑ دو اب میں جاؤں جاؤ اور ہاں سنو بائک طرح دھیان سے چلانا بار وقت ہمیں تیزی پڑی رہتی ہے سیفی بہن ہاں آئی ہاں بولو سلمہ کیسا رہا ابھی تو میں کچھ کیایا نہیں سکتی فلحال ہوا نے انکار کر دی ہے ظاہر ہے ہر مہینے مفز کے مال کی جو عادت پڑ گی نیا تونوں ماں بیٹی کو گلے میں گھنٹی کون ماننا چاہے گا ایک بات بولو سیفی تکو برا مت منانا ان دونوں ماں بیٹیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو کیا ضرورت ہے تمہیں ارے وہ دونوں ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑے تو میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑوں نا چوبیس گھنٹے تو سکندر کو اپنی بانجے کی فکر لگی رہتی ہے یہ تفا میں مریم کا مون کالا کراؤں نا مطلب ہاتھ پیلے کراؤں تو سکون کا سانس ننگی میں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو بادبان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے مگر جاتے جاتے اس کا مر کر دپار آ دیں واہ آج تو بڑی شائری ہو رہی ہے دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے دیکھا ہے چہرے تمام لگنے لگے ہیں سیب شیرو شائری میں دلچسپی کب سے ہو گئی جناب دلچسپی کوئی بھی نہیں ہے کسی کی ڈائری ملی تھی تو سوچا کہ شیرو شائری کی جائے آری یہ تو میری ڈائری ہے تمہارے پاس کھا سے آئے کل تم چھوڑ کے چلی گئی تھی کر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی تم آپس بلا کر دے بھی تو سکتے تھے ہاں میں نے سوچا کہ میں تم کو بلاؤں لیکن وہ سوچا کہ تم اپنے گھر کے باہر تھی پھر میں نے سوچا کہ میں بھی بلاؤں گا تو تم بولو گی کہ آم لوگ کیا کہیں گے یہ باتیں بنائیں گے وہ باتیں بنائیں گے کیا تم میرے گھر تک آئے تو آتو باکاس میں تمہارے پاس آ نہیں سکتا تمہارے پاس نہیں بیٹھ ستا تمہیں چھوڑ نہیں سکتا سب سے سیفیست آئیڈیا یہ ہے کہ چھکے سے تمہارا پیشہ کیا جائے اور پھر یہ دیکھو کہ تم حفاظہ سے پہنچ گئی ہو کہ نہیں پہنچ گئی ہو کہ نہیں پہنچ گئی تم پاگل جانتے ہونا بہت اچھے سے جانتا ہوں لوگ کہیں گے باتیں بنائیں گے بلا بلا بہت ہماری بات ہے واکاس پلیز کیا پلیز کیا پلیز کیونکہ مجھت ماری ریزت سب سے زیادہ عزیز ڈائری واپس کرو میری اس میں کوئر غزل ہے وہ پڑھ کر سکتا خبردار جو آئندہ اسے ہاتھ بھی لگایا تھا کیا ہے پڑھنے دو مجھے بھائی دیکھو میرا مطلب تو یہ تھا کہ لوگ بہت ڈرتے ہیں آج کل اب کہتے ہیں کہ لڑکی کے تھوڑے بہت جہاز کے ساتھ کہیں ماں بیوہ نہ آجائے اور کچھ لوگ تو یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ اکیلی عورت ہو تم نہ جانے جہاز دے یا نہ دے باپ ہوتا تو کوئی اور بات ہوتی لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے مجھے کوئی اجلت نہیں ہے کہ مریم کی فوراں کہیں بات دے کروں ویسے بھی نوکری ڈھونڈ رہی ہے پڑھائی پوری کر رہی ہے لڑکیوں کے یہ نوکری کرنا اور پڑھائی کرنا اچھی بات نہیں ہے اس عمر کی لڑکیاں تو ایک دو بچوں کی ماں بن چکی ہیں وہ رضی اپا کی بیٹی کوئی دیکھ لو مجھے کسی کی مثال مت دیں اور ہاں آپ آئیں سو بسم اللہ لیکن خدا کیلئے تو اچھا رشتہ ہو تب ہی آنا مجھے کیا پڑھئے یہ آنے کی نہیں آؤں گی لیکن تم نے آج نہیں تو کل تو مریم کی شادی کرنی ہے نا اور شادی کرنا نا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے دس بارہ لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے جو تم نہ آج کروگی اور نہ کل اس لئے کہتی ہوں جو رشتہ کہتی ہوں وہاں کر لو خود بھی سکھ میں روگی اور بیٹی بھی خوش رہ گی اللہ حافظ شیزا کمرا ٹھیک ہے تمہارے فرمان کے لئے کسی چیز کی کمی تو نہیں نہیں سفیر یہ گھر تو بلکل ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا ویسے تینکیو سو مچ اس مہمان آوازی کے لئے خود کو مہمان سمجھ کے ہمیں پر آئے مت کرو اگر امی کو بتا دیا نا بہت ڈانٹ پڑھے گی ویسے بھی کئی سالوں سے تم نے امی کی ڈانٹ نہیں کھائی ہو تو پھر جائیں اور کہہ دیں آنٹی سے میں بھی ان کی ڈانٹ مس کر رہی ہوں تمہاری تک بلکل ویسی کی ویسی ہو چاہتا نہیں سفیر ان برسوں میں بہت کچھ بدل گیا نہ تو شادی راس آئی اور نہ ہی زندگی اگر فرمان نہیں ہوتا تو میں نہ جانے میں اسے کی باتیں مت کرو ہم جد نے جو کچھ بھی کیا اسے بھولنے کی کوشش کرو فرمان کو بھی اچھا مستقبل دینا ہے تم نے تینکیو سو مچ سفیر آپ بلکل نہیں بدلے ابھی بھی بلکل ویسے ہیں سب سے پیار کرنے والے سب کی مدد کرنے والے چلو میں آفیس کے لئے لے رہا ہوں اگر کسی چیز کی کمی ہو تو بلا چچک مجھے بتا دینا اوکی چلو چلو بس بس یہیں پہ روگو بس روگو بس روگو کیا؟ اگر کسی مگلے بھی لکھتا ہوں چاہا رہی ہوں بات کو سمجھو وہ تو صحیح ہے آپ ہی لیکن اگر اسے شک ہو گیا تو اری پاکل یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تمہیں نوٹ کرے یار بابی چاہے ملے گی؟ ہاں اسلام علیکم باکاس باری مسلم باکاس میرا ایک کام کرو گے غزالا کو نا بک شاپ جانا تھا کچھ کتابے لینی تھی تم لے جاؤ گے اگر فری ہو تو ہاں لیکن اگر پہلے چاہ مل جائے تو ہاں میں نے رکھی ہے بنانے دیکھو اچھا موکا ہے ہاتھ سے نہیں جانا گیا امید کہ وقت پدلتا ہے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے میرا اور امی کا وقت بھی بتلے گا اور ایک دن آئے گا جب چاند یوں خوشیوں کی بارات دیئے ہمارے آنگن میں بھی آ کر روشن ہوگا امی آج کھانا تو بہت مزے گا تھا یہ سب کیا ہے ماریا کچھ بھی تو نہیں کچھ بھی تو نہیں یہ تو میرے خواب ہے جنہیں میں اس نوٹ بک میں ہوتا رہی ہوں خواب خواب دیکھنا بری بات ہے لیکن اس طرح سمحال کے رکھنا بھی ٹھیک نہیں کیونکہ خواب جب دوٹتے ہیں تو چپنے لگتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اگر ہمیں یہ تو وہ خواب ہے جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتی ہوں اچھا سنو بتا ہمیں کیا دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ میرا یہ بڑا سا مہل جایسا شامدار گھر ہوگا مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی بڑی بڑی سی گاڑیاں کھڑی ہوگی ایک خوبصورت سا لان اور اس میں رکھی چند کرسیاں ایک خوبصورت سا ڈرائنگ روم اور اس میں جو فرنیچر ہوگا وہ ہوگا ایک دم لاش لیوش قسم کا اس گھر کے ہر چیز ہر چیز سے اس میں چھلک رہا ہوگا اور اس گھر میں رہنے والوں کا اس نے زوق بتا رہا ہوگا اور اوپر سے جاتے ہوئے سیڑھیا اور میں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے تیزی سے دورتے ہوئے نیچے ہوترا کروں گے کیسا لگا آپ کو ہوئی را خواب امی موسیقی 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 سفیر اگر کل آپ فری ہوں تو مجھے سکور میں جوائنگ دیلی تھی کل تو میں نہیں جا سکونگا میری کچھ میٹنگز ہیں لیکن تم ڈرائیور کے ساتھ کاری لیے کے چلی جا حmersرا، ٹھیک ہے مہم مرام سید کارا دو کاب آج سارا دن اتنی دھکن ہوگئی کہ کیا دھکا بہت دھک جاتیوں اسی لئے کہتیوں اتنی زمدادی ہیں ایک ساتھ اپنے اوپر مت لو پڑھائی الگ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے الگ اور اب یہ جوب کے لئے ماری ماری پھرتو ہاتھ پاں چلا دے رہو جب تک بڑکت نہ ملے آپ ہی کہتی ہے نا تو مجھے جب تک بڑکت ہاتھ میں نہیں آتی مجھے ایسی تھکنے دیں اللہ تمہیں کامیاب کرے میں تو ہر وقت تمہارے لئے دعا مانگتی ہوں تم نے مجھے بتایا نہیں تمہیں شائری میں دلچسپی ہے امی ہی 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 کبھی کبھی کر لیتی ہوں ایسی ایک بات ہے کسی دوسرے کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کسی اور کی دعا کی ضرورت تو نہیں ہوتی جب لوگ اس ناچیز کو دیکھنا گوارا نہیں سمجھتے تو پھر ایک یہی راستہ بچ جاتے ہیں اب میرے سامنے تو شایر مد بنو نا اب یہ بہت مشکل کام ہے امین پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھتے ہی اشار کی آمد شروع ہو جاتی شٹا اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کل یونیورسٹی سے اتنا جلدی کیوں چلے گئے تھے بس ویسے ہی بتاؤ نا سب تمہارا پوچھوئے تھے وہاں پر اسی لئے گیا تھا پتہ نہیں کیوں جب تم سب کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسا لگتے جیسے تم مجھے کم اہم سمجھتی ہو سفیر میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں سفیر سوائے تمہارے کہیں بھی ہوتی ہوں کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہوں میں ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں میرے ذہن میں صرف تم ہوتے ہوں میرے لئے تم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے تم سب سے اہم ہو کیا ہوں کیا سوچ رہی ہے اس پر کس کا فون آ گیا کیا کیا اچھا لگتا ہے نا تجھے میں اچھا جھوٹھی پر تو مجھے بڑھ اچھی لگتی یہی کافی ہے ماں شہدادی بول ابھی تو نکلا تھا گھر سے میں لڑکی تو بہت خوبصورت ہے لیکن میں نے سنا ہے جن لڑکیوں کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں عمومن ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں ہاں میسے سونا تو بلکل ٹھیک ہے تمہا کیا مطلب یہاں میرے لئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو خوبصورت لڑکیوں کی بارے میں بات نہیں ہو رہتا جائے مجھے نہیں دیکھتی اس کی تسوش میری بات تو سنو ایسے کیسے نہیں دیکھنی امی پاؤں کا درد کیسا ہے ٹھیک ہے ابھی تو پتہ نہیں رات کو اچھانک کیسے پاؤں مڑ گیا سمجھ بھی نہیں آیا کتنا کہتی ہوں آپ کو کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کیا کریں بیسے تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ اپنا خیال رکھا کرو اور خود خود کا خیال نہیں رکھتی آپ مریم دس تاریخ ہو گئی ہے بھائی جان نے پیسے نہیں بھیجے ابھی تک بیگم نے منع کر دیا ہوگا ان کی خیر چھوڑا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کے پیسوں کی اور گھر کا کرایا ماننا برا لگتا ہے لیکن اب کیا کریں پیسے آگئے یہ دیکھا امی اور بتائے امی اگر ہے اس پاؤں کی وجہ سے مجھ سے چلانی جا رہا ہے تم یونیورسٹی سے واپس آرہی ہوگی نا تو بینک سے پیسے نکال لینا سب سے پہلے تو مہینے کا کرایا دیکھے اس غلام سے جان چھٹے ایک مہینے کے لئے ہاں اب بے فکر رہے ہیں میں نکال لوں گی پیسے اور اس کو بھی بجوا دوں گی تاکہ اس کی شکل نہ دیکھنے پڑے بے فکر رہے ہیں میں کتنی خوشی کی بات ہے اچھا آپ چاہے تو بھی ہیں نا ٹھنڈی ہو جائے گی کیسی بری ہے مجھے مجھے جی آجائیں جو مرنگ مرنگ ساہبہ اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کو سکول دراب کر دیتا ہوں مجھے تو لگا جا آپ بزی ہیں ہاں تھا مگر کچھ میٹنگز آگے ہو گئی ہیں چاہاں تم جلدی سے آجاو مجھے تو مجھے تو مجھے تو میں میں وا Ahmed کروں موسیقی 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 کیسی ہو؟ دروازہ کھلا تھا اندر تو آجانا چاہیئے تھا نا مجھے سمینہ ایتھی کپڑے لینے کے لیے اسری دروازہ کھلا رہا گیا ویسے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دستک دینی چاہیے موسیقی 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 میرے جی ہم کراہ دار ہیں بھائی جان نے پیسے بچوا دیئے میں آج آپ کیا پہنچا دوں گی کراہ تو ابھی دے دو موسیقی موسیقی پہنچانے کی زحمت کس دے مریم یونیورسٹی میں ہے واپسی پہ بینک سے کیش نکال کھلائے گی موسیقی یہ دو اچھی بائی ہے میں بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں تو میں ایک اچھی چاہ بڑھوں گے اس کو آنے میں بھی دیر لگے گی میں نے کہا نا آپ کی گھر بھیجوا دوں گی اگر زمانے کا اتنا ہی ڈر تھا تو بلائے کیوں تھا مجھے کیا میں نے کب بلائے آپ کو ہاں کون یقین کرے گا آپ اسی وقت اٹھیں اور چلے جائیں یہاں سے ورنہ ورنہ کیا چھوڑ مچاؤ گی ٹھیک ہوگی چلا ہوگی چلو یہ بھی کر کے دے گا دیکھتے ہیں لوگ کس کی بات پہ یقین کرتے ہیں تمہاری یا میری مزاک کر رہا تھا میں مم رہا ہو نہیں لیکن ہماری گالوں پہ خوف کی سٹی دیکھ کر اچھا نہیں غلام بھائی پلیز اپنی حد میں اے چھوڑو یہ غلام بھائی چھوڑو اسے یہ بتاؤ اس ورات کے بعد کسی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا جی نہیں ٹھیک ہے اب اچھی طرح سوچیں اپنا نہیں تو اپنی بچی کا ہی سوچیں یہاں جس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جس کی باس ہے جس سارے مسائل کا سامنا ہے تمہیں اگر میرے جیسے کوئی مرد ہوتا نا تو میں دیکھتا کیسے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا تمہارے گھر کی طرف اب پریز جاں یہاں سے مرضی ہے تمہاری مفت میں مشورہ دے رہا ہوں تو اس لیے قدر نہیں ہے سوچ لیں ساری پریشانی اس سے نجات نہیں جائے قسم سکتا آپ جاتے ہیں کہ میں اچھا میری موسیقی بے کیا تو پاگل ہو گیا ہے تجھے کیا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی جیسا میں کہہ رہا ہوں بیسے کر اتنی دیر میں تو وہ گھر پہنچ جائے گی جلدی کر یونیورسٹری سے اس کے پیچھے لگ اور جو بھی کچھ ہونا اس کے پاس چھین لے اس سے اور اس کو اس بات کا بالکل نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تجھے کسی نے بھیجا ہے باہرداد لگنی چاہیے باقاعدہ باہرداد چل جا شاباش کام پہ لگ جا زیادہ پلسترییں مت کر اور کام پہ دھیان دے اے ایسے چھوٹ 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 جنہیں دے دسیں دس خیلcado اللہ مزے ہو گیا آیا آشتا ہوا چل 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 سل سل لگتوں he دس ہدا روکے اتنے ہی تھی گیا ہاں تو بینک سے معلوم کر لو میں نے جب بینک چھہنا اس میں اتنے ہی تھی وہ کیوں بنا رہا ہے بیٹا یہ لے دو ہزار زیادہ ہیں کیا لائک دے دے مجھے بہت پھیل رہا ہے بیٹا تو بہت پھیل رہا ہے سب دیکھ رہا ہوں میں سب دیکھ رہا ہوں میں ایسا نا غلام بھائی مریم کے گھر پہ پھول رکھتے رکھتے نا دل بھی اسے دے چکا ہوں سمبھل کے راجو میاں سمبھل کے ایسا نا کہیں پھول رکھتے رکھتے تو خود کہیں بھول بن جائے آپ کو کیوں پورا لگ رہا ہے مجھے کیوں پورا لگ رہا ہے میری کونسی بیٹی ہے اچھی بات ہے بجائے اس کے باہر والے نظر رکھے ہیں تو اس پہ نظر رکھ لے گر کی باہر گرم ہی رہ گی باہر والوں کو تو میں دیکھ لوں گا صرف ایک بات ایک بات مریم کو آ کر رہے دو صرف ایک بات کر دے گی اگر دودھ پتی بلائے گا غلام بھائی کو تو تو ہر لڑکی تجھے ہاں کر دے گی اچھی سوٹ پکڑ پکڑ اوے لیا اوے تمہیں کچھ ہو جاتا تو مریم پولیس میں رپورٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ تھانوں کے چکر کون بھکتے گا ہمیں بہر کیا کرتی چکم چاہتے ہیں کچھ ہی دوری پہ پولیس والا کھڑا تھا اور وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ رپورٹ لکھوانی پڑے گی میں پہلے ہی بہت ڈرگی تھی اس لئے رپورٹ لکھوا دی گی کسی آفت ہے چوچے کچے پیسے تھی اسے مینے ساسرے پہ راشن لے لیا کہ ہارجین پیسے بیجرہا کیا ہوگا امی آتانی آتانی آہ اس فکر آمدر یہ پیسے چھنے کر پوریسی گھر سے گھروای تھی کیوں آپ دونوں میں سے مریم کون ہے میں ہوں آپ لوگ ریپورٹ کے سلسلے میں آئے ہیں ہاں مگر ہم نے تو کوئی تفتیش نہیں کروانی تھی اگر انہوں نے کوئی ریپورٹ لکھوائی ہے تو آپ آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو ختم کر دیں ایسے کیسے ختم کر دیں پیسے چھنے ہیں آپ کے اور بچی نے ریپورٹ کروائی ہے جی لیکن میں اس کی ماں میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں آگے نہیں کوئی اس طرح کی تفتیش کروانی ہمیں تھانوں کے اور پولیس کے چکر نہیں کروانی یہ گھبرات میں اس نے ریپورٹ لکھوا دی تھی آپ کی بڑی مہربانی بس پیسے چھن گئے تو چھن گئے اللہ کی مرضی تھی آپ ریپورٹ لکھ کے تو ختم نہیں ہو سکتی نا میں کل خود تھانے آ جاؤں گی خارج کروانے کی ٹھیک ہے آپ لازمی آجائے گا ریپورٹ خارج کروانے چلیں چلیں اس لان ساتھ میں آیاں یہ بوٹ لکھوانے کی کیا سے وہ یہ کیا ہوا ابا جی یہ پولیس کیوں ہوئی تھی چھوڑی کی بوٹ لکھوائی تھی اسی کا پتہ کو نہیں آیا چھوڑی جی وہ کمرا زارو پیچنگ گئے تھی مریم سے یہ تو بہت بڑا ہوا اس شہر میں ایسے حادثات ہے کہ رکھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے اب لوگ فکر نہیں کریں اب ایک ہفتے بعد مجھے قرائے دے دی جگہ مریم تم نے دیکھا ان لڑکوں کو جس نے تمہارے ساتھ یہ واردت کی تھی ان کے بولیے بغیرہ دیکھنے میں کیسے تھے کچھ اندازہ ہے تمہیں نہیں میں کیسے پہچانوں گی دیکھیں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اگر آپ آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں بھائی جگہ بس ایک حکم کر دیجئے جی شکریہ ملوانیات 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 Via Thin cont 45 میں امی سے بھی لوگ رہا ہے ٹھیک آپ نے کو امی 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 آنکے کھولیں امی 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 شیزا شیزا امی امی شیزا چاہے امی 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 دیکھو نوبی اگر امی ایک بار بھی وقاس سے بات کریں گی تو لڑکا کبھی اس وشتے سے انکار نہیں کرے ٹینشن نہ لو ایسا تاب ہوگا جب آپ ان سے بات کریں گے موقع ملے گا تو بات کروں گا موقع ملے گا اب آپ بلکل ٹھیک ہیں اور دکٹر نے آپ کو زیادہ زیادہ آرام کرنے کو کہا ہے لیکن امتی کے لئے دبائی لکھا تھی آپ ان کے پاس میں دے بہت شکریہ آپ نے تو در آئی دیا کیا؟ در گئی شکریہ شکریہ بتا رہی تھی آپ نے ابھی در کھانا نہیں کھایا ہم بھوک نہیں ہے مجھے مجھے پتا ہے آپ آنٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا ہی نہیں کھائیں گے پتا ہے شیزا لیمی کی حالت کی وجہ شاید میں ہوں کیا مطلب میری فکر میں کھل رہی ہیں وہ حالانکہ میں انہیں ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر شاید وہ خوش نہیں ہے مجھ سے میرا اکیلہ پانا ان سے دیکھا نہیں جاتا جبکہ میں ان سے کہہ کہہ کر تھک گیا ہوں کہ امی میں خوش ہوں ہم اکی؟ سفیر آپ حاصلہ کریں آنٹی بہت جل ٹھیک ہو جائیں گی اور جب تک میں یہاں کروں تو ان کا بہت اچھے سے حیال رکھوں گی شکریہ